ہلو فرنڈز اور ہم پنجاب ہسٹری کے بارے میں پڑھ رہے تھے فرسٹ لیکچر میں ہم نے کور کیا تھا سکھ ہزم دس گرو سکھوں کے اور لیونت گرو گرو گروہ صاحب جی کے کیسے انہوں نے گروگاندی گروہ گوویس جی نے ان کو ثابت کیا کیسے بہادر نے فائٹس لڑی ہم نیکسٹ موف کرتے ہیں دل خالصہ کے اوپر فرسٹ لی دل خالصہ کیسے فارم ہوا تھا اور ہے کیا دل خالصہ دل خالصہ جب تو گروہ گوویس جی جی تھے اور گروہ باندھا سکھ مہادر جی تھے تب تو سکھ بہت ہی جنائٹ تھے انہوں نے جنائٹی لڑائیاں کی مغلوں کے ساتھ بہت ساری بٹ باب باندھا سکھ مہادر کی ڈیت کے بعد سکھ جو ہے وہ چھوٹے گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے وہ کیا کرتے تھے چھوٹے گروپس میں مغل کے ساتھ لڑتے رہے ایک ہمارے گورنر تھے مغل راج کی جکریہ خار لاہور کے گورنر تھے انہوں نے سکھوں کو کافی کلیں کی اور سکھوں کو کافی مارے سکھوں کو مارنا چاہا ان کو دبانا چاہا بٹ ایٹلاس وہ فیل ہو گیا تو سیونٹی تھرڈی تھری میں اس کے معنی میں آیا کہ ہاں ہم سکھوں کو کچھ آفر کرتے ہیں تو ہم کی پیس ایگریمنٹ ہو جائے سکھوں کے بیچ میں بٹن نوگل آنڈ سکھوں کے بیچ میں پیس ایگریمنٹ ہو جائے دوسروں نے سکھوں کو 1733 میں ایک جاگیر اوفر کی ایک دیا کہ ٹائٹل ہوں ہم آپ کے لیڈر کو ٹائٹل آف نواب دیں گے اور ہم آپ کامبریٹر میں سیٹل ہونے کے لیے الوگ کریں گے اور ہم ہر مندر صاحب کو انہیڈرینٹر کیا آپ کو ایکسس کرنے دیں گے آپ اپنا طریقے سے اپنا ریلین چلا سکتے ہو سکھوں نے اوفر ایکسسٹ کیا اور فرس نواب کپور سنگھ جو تھے وہ سکھوں کے الیڈر لیڈر بنے نواب کپور سنگھ نے دل خالصہ کو دو کٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا ایک بھڑا دل ایک ترنا دل بھڑا دل جیسے نام سے ہی ہے یہ کچھ ایز پرسن تھے اس میں جن کا کام تھا گردواروں کی پرٹیکشن کرنا اور ترنا دل کے میمبرز کو ٹرین کرنا ترنا دل جو ینگ بندی تھے یہ لڑائی میں ماہر تھے انہی کا کام تھا یہ کمبائٹ روٹ تھے کیولیری تھے ان کے پاس جس سارا کچھ یہ لڑائی میں ماہر تھے نیکسٹ جب 1735 میں نواب کپور سنگھ اور جکنے خان میں جو اگریمنٹ ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا سکھ پھر اپنا شیوالک ہیلز کے میچ میں سیٹل ہو گئی جو چندیگر کے پاس میں ہے لیٹر 1748 میں جسہ سنگھالو والے جو بہت ہی نوبل لیٹر تھے انہوں نے سکھوں کو پھر ریز جنائن کیا اور انہوں نے سکھوں کو جو ہے ٹوٹل بارہ میزل میں ڈیوائیڈ کیا جی میزل کیا تھی میزل چھوٹڑے گروپ سے ان کو اپنے ایریا ڈیوائیڈ کر دیا گا تاکہ وہ اپنا انٹرنال فائٹنگ بند کر دیں ہر کسی کوئی ایک ایریا دے دیا گیا کہ کوئی بھی ایک ایریا میں انٹرفیرنس نہیں کرے گا اور سارے آرام سے رہے گا پہلی میزل تھی علو والی ہے میزل جس کو سردار جیسا سنگھالو والے نے خود اپنا ان کو لیڈ کیا ان کا جو ایریا تھا وہ جلندہ دواب کے پاس میں تھا جب کچھ جیسے ملیج تھرہالی جھنڈیالا بودلادا ویروال فتیعباد یہ ان کے انٹر تھا ان کے پاس دسہ یا ریگلور ہورسمن پاور تھی بھنگی میزل تھا ان کو جو لیڈ کیا تھا جسے سردار سنگھ سردار ہاری سنگھی نے کیا تھا اس لیے اس میزل کا نام بھنگی میزل پڑ گیا ان کا جو ایریا تھا وہ سیالکوٹ گجرات ملتان امریسر کے ترنتان لاہور کے انڈر تھا ملنا موسٹی ایریا ان کے اجازے جو اب گنٹلی پاکستانہ اس کو بلو کرتا ہے جنگلاب سنگھ ڈلے والی ان کے لیڈر تھے ان کا جو ایریا تھا وہ راہوں مہتاب اور نوشن نماز شیر فلور کے آس پاس میں تھا فیجل پوریہ مشل تھی اس کو سنگھ پوریہ مشل بھی بول دیتے ہیں نواب کبور سنگھ جی اس کے لیڈر تھے ان کا جو ایریا تھا جنندر کے آس پاس تھا ونوڑ گھرالی منوالی برتگرڈ انمال واقعیت کچھ اور پارٹس تھے ان کے انڈر کنہیا مشل کو جیسے کنہیا نے لیڈ کیا تھا اور ان کا جو ایریا تھا وہ موٹالا کے آس پاس میں تھا کروڑ سنگھ یہاں مشل جی کروڑ سنگھ تھے ان کا لیڈر تھے انہوں نے جو ان کا ایریا تھا وہ ہشیارپور کے آس پاس کا ایریا تھا نکہی مشل کو ہری سنگھ نکہی نے اس کو لیڈر تھے ان کے اور جی ان کا جو ایریا تھا وہ رابی اور گھڑا کے بیج میں تھا نشانوالیا مشل جو دسندہ سنگھ تھے ان کا لیڈر تھے ان کے پاس بھی کافی دو ہیار ہورسمنٹ پاور تھی رامگڑیا مشل جو تھے ان کو جو لیڈ کیا تھا یا ناد سنگھ نے لیڈ کیا تھا اور ان کا جو ایریا تھا وہ باٹالا عمری سرکادیاں ہشیرے گوند کے آس پاس کا ایریا ان کو بلونگ کرتا تھا سکر چکیہ مشل ان کو ناد سنگھ نے لیڈ کیا تھا اسی مشل کے جو آگے اس کو رنجی سنگھ نے کیا تھا رنجی سنگھ ان کی اسی مشل کے لیڈر بنے تھے جو نے بعد میں پورا پنجاب کو کیا اور سکراج کی اسٹیبلشمنٹ کی ان جیب کافی پاورفل مشل تھی ان کا جو ایریا تھا وہ گجرہ والا ایریا تھا جو آج برنٹلی جو راول پر انڈی اسلام آباد ہے وہ ایریا تھا ان کو بلونگ کرتا تھا سہید مشل جو بابا دیپ سنگھ کے آنڈر میں تھا ان کا پاس کچھ معلومہ کے کچھ ریزن تھے ان کے پاس فلکیا مسل کے بارے میں آپ کوچھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کئی بکس میں یہ پڑھنا کو ملتا ہے کہ گیارہ مسل تھی کچھ بارہ مسل تھی تو ایکچلی فلکیا مسل کا ہی سارا کچھ ڈاؤٹ ہے وہاں پر فلکیا مسل کو دل خالصہ کے باہر نکال فلکیا مسل کا جو لیڈر تھے وہ بابا آلہ سے ہی تھے یہ کچھ انٹیسک پولیسیز میں کام کر رہے تھے ان کو بعد میں جو دل خالصہ سے باہر نکال دیا گیا تھا اریجنلی بارہ تھے بعد میں ان کو باہر نکال دیا تو گیارہ بن گئے تو کافی بکس میں یہ تھوڑا سا پرولم دے رکھی ہے کہ گیارہ ہیں بارہ ہیں بارہ ہیں بٹ آپ کو اگر پیپر میں کوئی چنہ آتا تو بارہ ہی لکھو گے یہ مسل تھی جن کو بعد میں ان کو کمائن کر کے یا کچھ ٹرائٹری کو جیت کے کچھ ایسا کر کے ایک مہاران جیسے نے اپنا ایک سکراج کا جو اسٹیبلشمنٹ کی تھی کیونکہ ان سب ہی بزلوں میں جو پرولم رہی تھی وہ تھا کہ ہر کوئی نی پیننٹ چل رہا تھا کچھ ایک دوسرے سے ان کی لڑائیاں ہوتی تھی سارا کچھ ہوتا تھا تو بعد میں مہاران جیسے ان کو سب کو کونسولیٹ کر دیا تھا تو فرنٹ زیتہ دل خالصہ اگر آپ کو اس کے رکارنگ کوئی ڈاؤٹ ہے جو آپ کچھ بھی فیڈبیک دینا چاہتے ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہو ہمارا یوٹیوب سے چینل آپ سبسکرائب کرو ہم ایسے ہی اسٹری کے ویڈیوز اور کنجاب اسٹری کے ویڈیوز ہم اپلوٹ کرتے رہے ہیں تھینکیو تھینکیو بری مچ